یہ وہ دو بھائی ہیں جن کے گھر میں پولیس کو لاش ملی جن کو یہ کٹ کر کھا رہے تھے یہ دو بھائی کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا یہ جاننے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا اپریل 2011 میں چوبیس سال کے عورت سائرہ پروین کا جبکہ انسر کے وجہ سے انتقال ہوا تو اس کی فیملی اس کو دفنا کر گھر واپس آگئی اور دوسرے دن پھر ان لوگوں نے واپس قبر جاننے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں جا کر وہ فاتحہ پھڑ سکیں لیکن جب وہ وہاں واپس گئے تو ان کو سائرہ کی قبر کھلی ہوئی ملی اور وہاں سے سائرہ کی لاش گائب تھی سائرہ کی فیملی وہاں بہت پریشان ہو گئی اور انہوں نے پولیس کو بلائیا پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی تو ثبوت سروے کی گھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے جہاں دو بھائی رہتے تھے عارف اور فرمان جب اوفیسر اس گھر میں داخل ہوا تو وہاں اس کو عارف ملا جو کہ سو رہا تھا اور اس کے والد اور اس کی ایک بہن جو کہ اٹھے ہوئے تھے اوفیسر نے گھر کی تلاشی سٹارٹ کی اور فرمان جو کہ اس وقت موجود نہیں تھا اس کے کمرے کی چابی مانگی پہلے تو گھر والوں نے چابی دینے سے منع کیا لیکن اوفیسر کے فورس کرنے سے انہوں نے دروازہ آخر کھول دیا اور جیسے ہی اوفیسر داخل ہوا تو اس کو ایک گندی سی سمیل لانے لگی کمرے میں ایک برطن پڑا تھا جس کے اندر گوشت کا سالن تھا لیکن وہ گوشت کسی جانور کا نہیں تھا قریب میں ایک لکڑی کا تختہ ساتھ میں ایک کلاری اور کچھ بچے کچھ گوشت کے ٹکڑے جس کے آس پاس چونٹیاں بھڑی ہوئی تھی اور ان چونٹیوں کی لائیں بیٹھ کے نیچے جا رہی تھی اوفیسر نے بیٹھ کے نیچے دیکھا تو کچھ سامان تھا اس سامان کو نکالا تو وہاں ایک بڑی تھیلی پڑی ہوئی تھی اور وہیں سے وہ گندی سمیل آ رہی تھی جب اوفیسر نے وہ بڑی تھیلی کھولی تو اس میں سیرہ کی لاش ملی جس کی ایک ٹانگ گھٹنوں کے نیچے سے کٹیوی تھی اور دوسری ٹانگ گھٹنوں کے اوپر تک اور اس کا باقی جسم ویسا ہی پڑا ہوا تھا اس دن جب سیرہ کی فیملی اس کو دفنا کر آئی تھی تو رات کو عارف اور فرمان اس کی قبر کھوٹ کر اس کی لاش گھڑ لے آئے تھے اور اس کو کاٹ کر کھانے لگے اور وہ سالن جو فرمان کی کمرے میں ملا تھا وہ سیرہ کے گوشت سے بنا ہوا تھا کیا نام ہے؟ محمد آرکا یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ میں نے کیا جی بھائی نے کیا کون سے بھائی نے کیا؟ یہ کھڑا ہے کیا کیا اس نے؟ اس میں جی لاش وغیرہ کو لیا ہے جی نکال رہا ہے ایک لاش وغیرہ لیا ہے نکال رہا ہے اچھا جی کتنی عرصے سے لاش نکال رہے ہیں؟ اس کو پتہ ہوگا کتنی عرصے سے نکال رہا ہے تمہارا کیا نام ہے بھئی؟ میجے پہلی لاش جایا پہلی لاش ہے یہ دیکھچی میں ٹکڑے پڑے ہیں کس کے ٹکڑے ہیں یہ پاؤں کے ہیں یہ کس کے پاؤں کے ہیں کس کے پاؤں کے ہیں مرد کے ہیں یہ تو نکالی تھی کبر میں سے یہ کتنے عرصے سے کھاریوں تم نکال گئے یہ تقریبا تین چار جو میں نے پھول اٹھایا پھول کے کیا مطلب ہے بچے اور یہ ایک بڑی کا پر سے تو تم کیوں کھاتے ہو گوشت بہت دنیا کو دیکھتے کر آپ کے شریکے میں بھی گوشت کھاتے ہیں نسان گا شریکے میں اور بھی کوئی گوشت کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کتے بلی کا بھی گوشت کھایا ہے یہ کتا بھی کھایا ہے موہ پر کرو نا یہ کتا بھی کھاٹ کر اور تو نے بھئی اوپر کر رہا تو نے کتے بہت کھایا ہے آریف و فرمان پنجاب میں پیدا ہوئے اور وہیں وہ بڑے ہوئے وہ آپس میں گیارہ بھائی بہن تھے اور آریف و فرمان سب سے چھوٹے تھے وہ ایک گریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد لیبر کا کام کرتے تھے اور ان کی فیملی بہت مشکل سے سروائف کرتی تھی چھوٹی ہی ایج میں ان کے ماں باپ نے آریف و فرمان کا خیال رکھنا بند کر دیا تھا اور وہ خودی سے سب کچھ کرتے تھے چھوٹی ہی عمر میں انہوں نے سکول جانا بھی بند کر دیا تھا اور چوری چکاری اور نشے میں ملعوث ہو گئے تھے اور محلے والوں سے ان کی بلکل نہیں بنتی تھی محلے والوں کا کہنا تھا کہ یہ دونوں ہر وقت بہت لڑائی جگڑا کرتے تھے اور ہر آنے جانے والے کو تنگ کرتے تھے سائرہ پروین کے حادثے کے بعد پولیس نے ان کو آریسٹ کر لیا اور صرف دو سال کی چیل سنائے گی یہ خبر سن کے محلے والے گسے میں آگے اور انہوں نے بہت شور مچایا کہ آخر ان کو صرف دو سال کی سزا کیوں سنائے گی لیکن اس وقت کیونکہ کینیبلیزم کے لیے لا میں کوئی پنشمنٹ نہیں تھی اور انہوں نے اصل میں سائرہ کو مارا نہیں تھا تو ان کو صرف دو سال کی سزا سنائے گی لیکن اپریل 15 2014 کو آریف و فرمان کی رہی کے ایک سال بعد نیبرز کو آریف و فرمان کے گھر سے پھر سے ایک گندی سمیل آنے لگی محلے والوں نے پھر سے پولیس کو بلایا پولیس نے آ کر تلاشی کی تو ان کو ایک تین سال کے بچے کا سر ملا اور اس کا باقی جسم آریف و فرمان کھا چکے تھے پتا چلا کہ اس کو بھی یہ قبر سے نکال کر آئے تھے آریف نے اس بار سارا الزم فرمان پر لگا دیا فرمان جو اس وقت بھاگا ہوا تھا اور کہا کہ اس کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں اور نہیں اس نے فرمان کی کوئی ہیلپ کی ہے فرمان کچھ ہی دن بعد پکڑا گیا تھا آریف 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 مزید انویسٹیگیشن کے بعد ان دونوں بھائیوں نے پوری سٹوری سنائی اور کہا کہ ان کی پہلے ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو خود بہت سالوں سے قبر سے لاشیں نکال کر ان کو کھاتا تھا اور اس شخص نے فرمان کو کہا تھا کہ اگر تمہارے پڑوسی تمہیں بہت تنگ کرتے ہیں تو تم ان پہ کالا جادو کرو فرمان نے جب یہ کالا جادو کے بارے میں پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ پہلے تمہیں قرآن کی کچھ آیتیں الٹی لکھنی ہوگی ایک کاغذ پر اور تمہیں انسانوں کا گوشت کھانا ہوگا اور واقعی میں پولیس کو ان کے گھر سے کچھ کاغذ ملے جس میں الٹی آیتیں لکھیں ہوئی تھیں پولیس نے اس شخص کو بہنڈ دوننے کی کوشش کی لیکن وہ شخص اس شہر سے بھاگ چکا تھا اور وہ آج تک نہیں ملا اس بار فرمان ان عارف کو بارہ بارہ سال کی سزا سنائی گی اور اس کے والد جو آج تک یہی کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے انسٹ ہیں اور یہ سب مولنے والوں کا کیا ہے کیونکہ ان کی عارف ان فرمان سے نہیں بنتی تھی اور ان کی ایک بہن جو کہ منٹلی سٹیبل نہیں تھی وہ ان کی عارف کے کچھ ہی دن بعد ندی میں مری ہوئی ملی عارف ان فرمان نے آخر کتنے لوگوں کو کھایا یہ آج تک پتہ نہیں چلا اور وہ شخص جو ان کو قرآن کے آئیتیں اور انسان کا گوشت کھانے کا کہتا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں یا شاید وہ یہی کام کسی دوسری جگہ کر رہا ہوگا ابھی اسی وقت یہ تھی آج کی سٹوری اگر آپ کو مرڈر اور کرائم سٹوریز میں انٹرسٹ ہے تو ضرور سبسکرائب کریں ان آپ سے دوسرے کیس میں ملتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھئے گا